فوٹو کسی کا بھی ہو اور فوٹو کے مادہم سے کسی کے اوپر جادو کرنا اسے اپنے وش میں کرنا یہ کریاب بہت ہی آسان ہے ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے ہمارے ویڈیو کو انت تک دیکھئے جنہیت میں یہ اپائے آپ سبھی کے لیے تیار ہے آپ سبھی کے لیے صد ہے یہ اپائے صرف میں جنہیت کے لیے کر رہا ہوں نہ کہ کسی کا درپیو ہو یا کسی کا نقصان ہو جدی آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں آپ کسی کے اوپر اس اپائے کو کر کے اپنے وشیبوت کر سکتے ہیں تو کسی میں لڑکی جس کی شادی ہو گئی اس کا پتی اسے خوش نہیں رکھتا ہے اور وہ لڑکی ہو سکتا ہے اپنے مائکے آ گئی ہو اور وہاں سے اس کا پتی اسے لینے نہیں آ رہا ہے یا وہ لڑکی سسرال میں ہی رہتی ہے اور اس کو اس کے ساتھ سسر ننن دیور دیورانی یا اس کا پتی اسے بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا رہا ہے یعنی وہ اپنی سسرال میں خوش نہ ہو اس طرح کی اگر آپ کی سمسیہ ہے آپ ویڈیو کو پورا انت تک دیکھئے گا اگر آپ ایک پروش ہیں اور آپ اپنی پتنی سے سنتوست نہیں ہیں آپ کی پتنی آپ کو پیار نہیں کرتی اپنے مائکے چلی جاتی ہے یا آپ کے ساتھ میں اچھی طرح نہیں رہتی یا وہ کسی اور سے بات کرتی ہے تو بھی یہ ویڈیو ہمارا پورا دھیان سے دیکھیں اگر آپ پہلے کسی سے پیار کرتے ہیں شادی ویواہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے پورا ارادہ بنا لیا ہے کہ آپ بہت ہی سممان کے ساتھ ویواہ اور شادی کریں گے بس کچھ لوگ ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں اور یہ ویواہ اور شادی میں روڑے لگا رہے ہیں تو ابھی آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں یہ بہت ہی پاورفل طریقہ فوٹو سے وہ شکرن کرنے کا میں آپ کو بتاؤں گا اس اپائے کو اگر آپ کرنا چاہیں تو اپنی چھان ازار کر سکتے ہیں چلی میری پیارے بکتوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی کو میں کچھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو کرپیا ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے پاس میں شیئر کر دیجئے گا تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی چلیے میرے پیارے بکتوں اب میں آپ کو فوٹو کے مادہم سے وشی کران کرنے کا ایک اچوک اپائے بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور انت میں جو بتاؤں گا اس کو بھی آپ بہت دھیان سے سمجھئے گا سب سے پہلے فوٹو لیجئے فوٹو وہ جو اکیلا ہو یعنی اس انسان کا فوٹو جس کو آپ اپنے وشیبوت کرنا چاہتے ہیں اس فوٹو میں کسی اور کا چہرہ نہ ہو وہ فوٹو اکیلا انہی کا ہو یا اگر دو ایک لوگوں میں یعنی گروپ میں وہ فوٹو ہے تو آپ بس اتنے حصے کو ہٹا دیجئے جتنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی حصے کو رکھئے جس کو آپ پسند کرتے ہیں یا آپ کا پتی ہے اسے آپ وشیبوت کرنا چاہتے ہیں تو بس اسی کا ہی فوٹو آپ کو رکھنا ہوگا اب اس میں ایک منتر اچان کرنا ہوگا منتر کو صد کرنا ہے صد کرنے میں کیا سامگری لگے گی پہلے یہ سمجھ لیجئے منتر کو صد کرنے میں آپ کو سب سے پہلے نو نیبو لے کر کے آنے ہیں اور اکیس دانے لونکے لے کر کے آنے ہیں تین حلدی کے ٹکڑے لے کر کے آنے ہیں ایک مٹی کا چھوٹا سا دیا لے کر کے آنا ہے اور پانچ لاؤ اس میں لگانے کے لیے پانچ باتی لے کر کے آنے ہیں اب آپ کو تھوڑا سا اس میں چمیلی کا تیل یا آپ کو دیسی گھی مل جائے تو آپ اس کا بھی پریوب کر سکتے ہیں آپ کو یہ منتر صد کرنا ہوگا اب آپ کو تین چیزوں کا اور دھیان رکھنا ہے سب سے پہلا کہ آپ کو میٹ مانس مشلی انڈا وغیرہ نہیں کھانا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو صرف ایک انسان کے دھیان رکھ کے یہ منتر صد کرنے اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس منتر کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارا ووٹسپ نمبر دیا گیا ہے آپ مجھ سے سمپر کریں لیکن سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ بوکس میں اپنا نام لیں